اسلام علیکم یو این این کے ساتھ میں ہوں اکسا شیخ اور میں ہوں صدف شنس شامل کرنے کے نیوز ہیڈلائنز میدان ارخواد کی مسجد نمرہ سے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سیت نے خدبہ حج دے دیا خدبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اے ایمان والو دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کرو اللہ تعالیٰ نے تفریقہ ڈالنے سے منع کیا ہے توحید کی دعوت تمام نبیوں میں مشترک رہی اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں سویلیت پوجی ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورڈ نے فوجی عدالتوں کی کاروائی روکنے کی استعداد مسترد کر دی استعداد اٹرنی جنرل کی یقین دہانی پر مسترد کی گئی چیف جسٹس سپریم کورڈ جسٹس عمر عطابندیال کی سربراہی میں چھہ رکنی لارج اور بینچ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی وزیراعظم شباز شریف اور آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا وزیراعظم شباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف میں رابطہ آج صبح ہوا جس میں وزیراعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا عادہ کیا وفاق وزیر دفاع خواجہ آصف کہتا ہے فوجی تنصیبات اور یادگار شہدہ پر حملوں میں ملوث افراد کا احتساب کیا گیا جو قابل تحسین ہے حملوں میں ملوث سویلین کی کیس ملٹری کورٹ میں چلانے سے متعلق بات چل رہی ہے قانون کو حرکت میں لانے کے لیے رکاوٹی عبور کرنی پڑ رہی ہیں جو عبور ہو جائیں گی پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما فیسر کریم کنڈی کہتے ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی بات آبتہ ملاقات نہیں ہوئی آصف علی زرداری نیجی دورے پر دبائی گئے ہیں پیپس پارٹی چاہتی ہے ملک میں انتخابات اپنے وقت پر ہوں انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جنہ ہاؤ جلاو گھیراو سمیت دیگر مقدمات کی سمات وائس شیرمن پی ٹی آئے شام عمود قریشی کی عبوری زمانت میں ساتھ جولائی تک توسیف رہنما پی ٹی آئے نے عبوری زمانت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی آج یا کل آئی ایم ایف کا پول کھلنے والا ہے پاکستان تیری کے انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈار ساپ کو آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے پیپس پارٹی اور مسلم لیک نون حصول اقتدار کے لیے دوبائی میں ہے بلاور بھچو مریم نواز وزارت عثمہ کے امیدوار ہے اسداد دہشتگردی عدالت لاہور میں اسکری ٹاور جلاو گھیراو کیز پی ٹی آئے رہنما آساد عمر کی عبوری زمانت میں سات جولائی تک توسی عدالت نے پی ٹی آئے رہنما کو شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دے دیا پاکستان پیپس پارٹی سن کے سیکرٹری اطلاعات آج سی دھامرہ کا کہنا ہے ملک نئے الیکشن کی جانب گامزن ہے ایک گروپ کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے اور کچھ لوگ ان کی سہولت کاری کر رہے تھے پیپس پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی اور اسی خدمت کی بنیاد پر ہم ملک بھر سے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے سابق وفاقی وزیر نظر محمد گوندل نے بھی تحریک انصاف سے الہدگی اختیار کر لی نو مائی کی پرتشدد واقعات کی مزمت کہا اداروں کے ساتھ تصادف کی سیاست پر یقین نہیں یونان کشتی حادثے میں اب تک کورٹلی کے لاپتہ 166 نوجوانوں کی تصدیق ہو گئی ڈی جی میرپور خاص خالد محمود چوہان کا کہنا ہے لاپتہ مزید 88 نوجوانوں کے والدین نے رابطہ کیا ہے پچاس دیگر لاپتہ نوجوانوں کا ڈیٹا علاقہی سطح پر لوگوں کی مدد سے جمع کیا ہے یونان میں لاپتہ نوجوانوں کی تعداد میں مزید اصافہ ہو سکتا ہے کراچی کے لاکھے کی ماری میں بھگدر کے دوران زخمی خاتون دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گئیں خاتون بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ملنے والی رقم لینے آئی تھی مرنے والی خاتون کی شناف شکیلہ کے نام سے کی گئی عمر تقریباً 35 برس تھی کراچی کے جنافتال میں خاتون کی لاش چھوڑ کر جانے والا ملزم جبران گرفتار پولیس کے مطابق ملزم جبران اور فجمی کو سی سی ٹی وی ذریعے شناکت کیا گیا ڈیفینس میں چھاپا مار کاروائے کے دوران حراست میں لیا گیا میر کراچی مرتزہ وحاب کہتے ہیں شیروانی پہننے کی خواہش نے جماعت اسلامی کو جماعت الزامی بنا دیا ہے حافظ نعیم سے کہتا ہوں گرمی بہت ہے آپ شیروانی نہیں پہن سکیں گے حافظ نعیم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں الزامات کی سیاست سے باز آئیں کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے مانتے ہیں پاکستان نے ان سے دادے دہشتگردی کے لیے بہت سے اقدمات کیے ہیں پاکستان تمام دہشتگرد گروہوں پر پابندی کو یقینی طور پر جاری رکھنے کے لیے اقدمات کرتا رہے بہارہ تو پاکستان سے کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر سیدھ فائر جاری رکھے ہیڈلائنس آپ نے جانی بولٹن کا کرنے کے بقاعدہ آغاز لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی